اگر میں بات کروں کیا ہم یہاں پہ ملنگ ملنگ سینٹر اور ٹرننگ سینٹر کی بات کریں گے باگی چیوں کو ہم اگنور کر دیں گے جیسے آپ کا گرائنڈر ہوا اس کی بات نہیں کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی اگر میکنکل ڈیوائس ہے جو آپ کی سینسی کے ساتھ لنک کر دی جاتی ہے جیسے ای ڈی ایم مشین آتی ہے آپ کی الیکٹرونک ڈسچارج مشین ٹھیک ان چیوں کی بات نہیں کریں گے ہم کیبل اپنی ملنگ سینٹر کی ملنگ سینٹر کی بات کریں گے چینسی مشین یہ ڈیوائیڈ ہوگے میکینکل ڈیوائیس کے ویس پہ ٹھیک ہے اب ملنگ سینٹر ہوئے ٹرننگ سینٹر ہوئے ملنگ سینٹر کو آگے فردہ ڈیوائیڈ کروں تو یہ آپ کے ورٹیکل ملنگ سینٹر ہوگئے جنہیں آپ ڈی ای ایم سی بولتے ہو ٹھیک ڈوسرے ہوگئے آپ کے ہوری جانٹل ملنگ سینٹر ان کو ماشیننگ سینٹر بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ہے یہ آپ کی ہوگئے اب اس کی بات کروں ترنگ سینٹر کی ان کو بھی فردہ ڈیوائیڈ کر رہو ایکسس کے بیس پہ تو ایک ہوتی ہے آپ کی ورٹیکل ترنگ سینٹر ٹھیک ہے دوسری ہوتی ہے آپ کی ہوریجونٹل ٹرننگ سینٹر ان کو سینسی لیتھ بھی بول دیتے ہیں ڈائریکٹ ہی ڈیوائیڈ اگر آپ نے دیکھی ہو ٹھیک ہے ان میں بھی ایکس کا ڈیفرینس ہے ڈیوائیڈ میں آپ کی جیڈ ایکسس جو ہے ورٹیکل ہوتی ہے باقی ایکس ایکسس ایسے ہوتی ہے آپ کی نورمل لیت میں آپ کی نورمل لیت کی بات کروں تو یہ آپ کی ایکس ایکسس ہوتی ہے یہ آپ کی جیڈ ایکسس ہوتی ہے لیکن ڈیوائیڈ کی کنڈیشن میں بات کروں تو یہ آپ کی جیڈ ایکسس ہو جاتی ہے اور یہ جو آپ کی ایکس ایکسس ہو جاتی ہے کیونکہ ڈیوائیڈیشن کا فرق ہے ایکسس کس ڈائریکشن میں گھوان دیکھیں کیونکہ اس چیز کا فرق ہے باقی سب چیزیں سیم ہے پروگرامنگ بھی سیم ہے ٹھیک ہے کیونکہ نجریہ لگ ہے دیکھنے کا یہ چیز کے لیے رہے اب ٹرننگ سینٹر کو ٹرننگ سینٹر کو جو ہے اس کی ٹرےٹ کی پوزیشن کی ویس پہ دو بھاگوں میں اور بھاڑ دیا جاتا ہے ایک آپ کی فرنٹ لیتھ کہلاتی ہیں ایک آپ کی ریئر لیتھ کہلاتی ہیں اب یہ فرنٹ لیتھ اور ریئر لیتھ کیا ہوتا ہے اس ایمیج کی اگر میں بات کروں ٹھیک ہے یہ یہ آپ کی جیڈ ایکسز ہے یہ آپ کا سپنڈل ہے یہ آپ کا سینٹر ہے ٹھیک یہ سپنڈل کی سینٹر لائن جا رہی ہے جب آپ کے سپنڈل کی سینٹر لائن سے اوپر کی طرف ترےٹ ہے آپ کے اور ادھر سے کٹنگ کر رہی ہے پارٹ کی ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ریئر لیتھ ہو گئی ہو اور وہیں آپ کی سینٹر لائن سے نیچے کی طرف ترےٹ ہے جس طرف آپ کڑے اس طرف ترےٹ ہے تو آپ کی فرنٹ لیتھ ہوگی ٹھیک ریئر لیتھ کی کنڈیشن میں میں جب ادھر ہٹتا ہوں تو ڈائیا بڑھتا ہے ٹھیک جبکہ فرنٹ لیتھ کی کنڈیشن میں ادھر بڑھتا ہوں تو ڈائیا بڑھتا ہے ٹھیک ہے باقی دونوں کنڈیشن میں اندر کی طرف آنگا مطلب سپنڈل کی سینٹر لائن کی طرف بڑھوں گا تو میرا ڈائیا کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے چیز سمجھ آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی